بسم اللہ الرحمن الرحیم مارچ انیس سن پانچ میں پیدا آنے والے ہیلٹن بچپن سے ہی کرکٹ کا کافی شوق تھا تام نوجوانی میں کلب کرکٹ کھیلتے کھیلتی انہوں نے اپنی کرگردگی بہتر بنائی اور انیس سن ستائیس میں جمعکہ کرکٹ ٹیم کے بقیدہ رکن بن گئے اگرچہ کئی مواقع پر ہیلٹن ویسٹ انڈیس کرکٹ ٹیم کا عصہ بننے کیلئے مضبوط امیدوار تھی لیکن نامعلوم وجوات کی بنا پر انہیں نظر انداز کر دیا گیا لیکن انہوں نے امینات جاری رکھی اور آخر کار انیس سن پینٹیس میں ویسٹ انڈیس کا دورہ کرنے والی انگلیش ٹیم کے خلاف انہیں ویسٹ انڈیس ٹیم میں منتخب کیا گیا آٹھ جنوری انیس سن پینٹیس میں انہوں نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کیا اور چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں ویسٹ انڈیس کو فتح دلانے میں مدد کی اس کے بعد انہیں انیس سن انتالیس میں دوبارہ انگلیڈ کے دورے کے لیے منتخب کیا گیا لیکن آوٹ اوف فارم ہونے کی وجہ سے انہیں ٹیم سے بیرکار دیا گیا جس کے بعد ایلٹن نے فس کلاس کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی انیس سن انتالیس میں ایلٹن نے ایک پولیس انسپیکٹر کی بیٹی لور لائن روز سے شادی کی اور جوڑے کا انیس سن انتالیس میں ایک بیٹا پیدا ہوا انیس سن پچاس کے دائی کی شروعات میں ایلٹن کی بیوی فیشن ڈیزائنر بننے کیلئے نیو یار کے فیشن سکول گئی یہاں اس کی ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی اور بعد میں دونوں کا مبینہ آفیر شروع ہو گیا انیس سن چاون میں ایلٹن کو ایک مبینہ خات میں بیوی کے آفیر کا معلوم ہوا تو دونوں کے درمیان جگڑا ہوا سابق کرکٹر نے گسے میں آ کر بیوی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا اور پھر انہیں پلیس نے گرفتار کر لیا لیسلی کا موقف تھا کہ بیوی نے پہلے اسے گولی مارنے کی کوشش کی لیکن گولی غلط فائر ہوئی اپنے آپ کو بچانے کیلئے سابق کرکٹر نے اپنی بیوی کو گولیاں ماری بعد میں انیس سن چاون کیا خرم جوری نے ایلٹن کو مجرم قرار دیا ریم کی درخواست کے باوجود جاج نے سابق ویسٹ انڈین کرکٹر کو موت کی سزا سنائی دام اپیلوں اور درخواستوں کے بعد ایلٹن کو سترہ می یونی سن پچپن کو پانسی دی گئے لیسلی جارج ایلٹن دنیا کی وائی دیسے کرکٹر ہیں جنہیں پانسی دی گئے ایلٹن نے ویسٹ انڈین کی جانب سے سولہ ٹیس میچز میں سولہ وکٹیں آسل کی اور ستر رانس سکور کیے جبکہ انہیں نفاس کلاس کیریئر کی چالیس میچوں میں ایک سو بیس وکٹیں لی تھی تو دوستو یہ تھی ایک ویسٹ انڈین کرکٹر کی کھانی جس نے گسہ میں آ کر اپنی بیوی کو قتل کر دیا اور بعد میں اسے فانسی کی سزا بھی دی گئے آپ کو اس کی کانی کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا مجھے امید ہے کہ آشکی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آشکی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے کہ بیل آئیکن کو دبانا مت بھلی گئے گا اب میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ